موسیقی آج ہم آئے ہیں میکس گیٹ جو کہ ٹومس ہاری نے یہ گھر اپنے رہنے کے لیے خود ڈیزائن کیا وہ ایک اچھے نوبلسٹ اور پوئیٹ ہونے کے ساتھ ایک آرکیٹینک بھی تھے تو آئے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میکس گیٹ میں ان کی لائف کیسی تھی وہ یہاں 1885 میں یہ گھر انہوں نے بنایا تھا اپنے رہنے کے لیے اور وہ اسی گھر میں رہتے اپنے وفات تک جو کہ 1928 میں ہی پاسٹو گئی میکس گیٹ کے گارڈنز آج بھی بہت حد تک ویسے ہی ہیں جیسے کہ ہارڈی نے پلان کیے تھے اپنے پروسی مینٹین کرنے کے لیے اونچی دوارے اور گھر کے ایردگیٹ لمبے گھنے درف بھی لگوائے تھے ویسے ہی ہیں اوٹسائیڈ مارکس گیٹ ویکٹورین ایرا کا یہ آرکیٹیکٹر ہے جو ٹومس ہارڈی نے خود دیزائن کیا سچ ایک گرانڈ ہاؤس اور اب چلتے ہیں ہارڈی کے گھر کے اندر ایک رائٹر کے الفاظ اس کے خیالات کے پیچھے جو شخص ہے اس رائٹر کے گھر سے ہمیں اس کے بارے میں بہت کچھ پتا چل سکتا ہے وہ کیسے رہتے تھے what were their passions ان کی ذاتی زندگی کی کہانیاں کیا تھیں that produced such incredible literature اس گھر کے ڈائنگ روم میں ہارڈی نے اپنے دور کی بہت سی مشہور شخصیات کے ساتھ ڈینر بھی کیا جیسے کہ ایڈوڈ پرنس آف ویلز مشہور شاعر وی بی ییٹس روڈ یارڈ کے پلینگ اور پیٹر پان کے خالق جیمس پیری ٹومس ہارڈی کے گھر کا وزٹ ان کے فانس کے لیے ایک opportunity ہے to have a glimpse in his life ہم دیکھ سکتے ہیں انہی والس کو جن کو که ٹومس ہارڈی دیکھتے تھے same views he looked at while he wrote all those wonderful novels and poems that have and will continue to inspire fans of English literature اس گھر میں آپ کو ہارڈی کی کچھ personal belongings بھی دیکھنے کو ملیں گی اور گھر کی سجاور national trust نے بہت حد تک اسی طرح کی ہے جیسے کہ ہارڈی کے زمانے میں تھی موسیقی 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 تو ہم اب ان راستوں پہ چل رہے ہیں جن پہ ٹومس ہارڈی بھی کبھی چلے ہوں گے امیزنگ اور ہارڈی کو اس پات پہ واک کرنا بہت پسند تھا کیونکہ ان کو وقت مل جاتا تھا to think of ideas and stories for his novels موسیقی یہ خوبصورت گارڈن ہارڈی کو اپنی study کی وینڈو سے نظر آتے تھے اور دیفنیتلی وہ inspiration بھی ڈراؤ کرتے ہوں گے ان خوبصورت نظارے سے ساتھ ہی ساتھ ہارڈی کو گارڈنی کا بہت شوق اور وہ اپنی پھل اور سبزیاں بھی اس گارڈن میں اگاتے تھے تو not only he was a great writer he was a good architect and a keen gardener as well میرے بیکگراؤن میں آپ کو ایک خوبصورت کھڑکی نظر آ رہی ہوگی جس میں بہت سارے سکوئرز ہیں اور بیچ میں چار بڑے سکوئرز ہیں یہ ٹومس ہاری کی سٹاڈی کی کھڑکی ہے اور اس میں وہ کھڑے ہوکے اپنے گارڈن کو دیکھتے تھے اور فوکس کر سکتے تھے جو چار ایسے سکوئرز ہیں یہ ان کو allow کرتے تھے کہ وہ اپنے تھوٹس کو gather کریں like in a box اور فوکس کر سکیں ٹومس ہاری نے اپنا سب سے مشہور نوول تیس آف دوبرویل لکھا یہیں پہ میرے آف کاسٹر بریج جوٹ آبسکیور اور ورد لانڈرز انہوں نے نوولز لکھے لیکن میکس گیٹ میں انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت پویٹری لکھنے میں سپین کیا یہ سن ڈائل میں لیکن میں جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے وٹ آف دے نائت اور جب ہاری سے پوچھا گیا کہ یہ انہوں نے کیوں چوز کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ because morning brings happiness implying کہ ہر ہر رات کی صبح ہوتی ہے اور جیسا کہ ہم کہتے ہیں انہوں نے کسیبتوں کے بعد خوشیاں بھی آتی ہیں میرے بیک گراؤنڈ میں جو آپ کو یہ پتھر نظر آرہا ہے ہارڈی نے اس کو نام دیا تھا درود سٹون اور جس زمین پہ یہ گھر بنا ہوا ہے جب اس کی کھدائی شروع ہوئی تو اس پہ سے اینچنٹ بہت ساری آرٹیفیکٹس ملے تھے جو کہ اب ایک میوزیم میں ہیں یا دورسٹ میں اور اس پتھر کے ساتھ ہارڈی کی ایک بہت فیمس تصویر بھی ہے تو میں بھی اب جا کے اس درود سٹون کے ساتھ کھڑی ہو کہ ایک اچھی سی تصویر اترواتی ہوں دورسٹ کی یاترہ ہماری ختم امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹا سا دورسٹ کا ہمارے ساتھ پسند آیا ہوگا ہمارا فوکس دورسٹ میں ٹومس ہارڈی تھا ویسے تو ہم بہت اور بھی دیکھنے کی چیزیں ہیں امید ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ آج کا ویڈیو انجوئی کیا ہوگا کچھ ہماری طرح سیکھا بھی ہوگا اگر آپ ٹومس ہارڈی کے پان ہیں میری طرح تو یقیناً آپ کی خوشی میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو جب بھی ملے گی آپ ضرور دورسٹ آئیں گے اور ماکس گیٹ اور ہاری کا کارٹیج جو ہے باکہمٹن میں اسے وزیٹ کریں گے پلیز سبسکرائب تو سکورستانی's youtube channel کومنٹ, لائک & شیئر تیکیر & بابای